اسلام علیکم ویورز آج میں بنانے جا رہی ہوں یقنی پلاو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سے سٹارٹ کرتے ہیں جو انگریڈینز مجھے چاہیے اس میں ہے چکن یہاں پہ میرے پاس دو چکن ہے نارمل سائز کے کٹوالی ہیں یہ میں نے واش کر کے ان کا پانی اچھے سے ڈرائ کر لیا ہے اس کے بعد یقنی میں ڈالنے کے لئے جو مسالے ہمیں چاہیے یہاں پہ یہ دیکھئے یہ سوکا دھنیا ہے میرے پاس یہ ون ٹیبل سپون ہے چار میرے پاس بڑی علاچیاں ہیں ایک سینمن کی سٹک ہے چار سے پانچ میرے پاس بادیان کے پھول ہے میرے پاس دس سے پندرہ لونگے ہیں کالی مرشے ہیں میرے پاس یہ ون ٹیبل سپون ہے اور اس کے بعد مجھے یہاں پہ چاہیے لسن یہ میرے پاس ہاف لسن کا یہ ہے اور مجھے چاہیے اونین یہ میرے پاس سمال سائز کا ایک اونین ہے اس میں میں یوز کروں گی شان کا یقنی پلاو مسالہ یوز کروں گی یہ آلموسٹ ون ان ہیف پیکٹ اور ٹو پیکٹ کے حساب سے جائے گا آپ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے رکھئے گا یوگرٹ میرے پاس ٹو کپ ہے کوکنگ آئل آپ کے ٹیسٹ آپ کے جتنا آپ کو چاہیے ریکوائرمنٹ اس کے حساب سے جائے گا سالٹ ٹیسٹ جائے گا کیونکہ مسالے میں بھی سالٹ ہے تو آپ یقنی میں ہم پہلے یوز کریں گے چاول ہے یہاں پہ میرے پاس یہ میرے پاس میجرنگ کپ نہیں ہے ایک میرا چائے کا مگ ہے بڑے سائز کا اس کے یہ تین مگ میں نے چاول کے لیے اس کے بعد جو مجھے فرائے کرنے کے لیے اونین چاہیے یہ میرے پاس ٹو اونین ہے اور میرے پاس ہے جنجر ادھرک ہے یہ میرے پاس یہ آلموسٹ میرے پاس تری ٹو فور انچ کا پیس تھا جس کو میں نے جولین میں کاٹ دی ہے گرم مسالے میں پاس ون ٹیبل سکون ہے اور یلو فوڈ کلر چاہیے یہاں پہ آپ کو دکھا رہی ہوں اب چلتے ہیں اس کے میتھوڈ کے یہاں پہ آپ کو دکھا ہوں ایک کوکنگ پاورٹ میں میں نے ڈال لیا ہے پانی یہ پانی جتنا چکن ہوگا اس سے ڈبل پانی ڈالے گا اس کے اندر ڈپ ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ سابت مسالے اور پیاس اور لسل میں نے اندر ڈال دیا جیسے اس کو ایک جوش آ جائے گا تو پھر ہم اس میں چکن ڈالیں گے دیکھیں جیسے ہی پانی کو جوش آنا شروع ہو جائے تو اب اس سٹیج میں ہم اس میں ڈالیں گے یہاں پہ دکھاؤں کہ میں نے چکن کے اندر سے جتنی با اس کی بونز ہیں جو ہڈیوں والے پیسے ہوتے ہیں وہ نکال لیا تو سب سے پہلے میں اس کو یکنی اس کی تیار کروں گی یہ ایک ہنٹہ پک جائے گا بون میں تو اس کی یکنی تیار ہو جائے گی تو ہم چکن ڈالیں گے تو یہاں پہ آپ کو دکھائیں کہ ایک ہنٹہ یکنی پک گئی اور اب میں نے اس میں چکن بھی شامل کر دیا میں سے ویڈیو مس ہو گئی ہے وہ پار جب میں چکن ڈال رہی تھی تو ایک ہنٹہ یکنی پکنے کے بعد اب میں نے اس سٹیج پر اب اس میں جو سارا باقی کا چکن تھا وہ ڈال دیا اب اس کو دس پندرہ منٹ میں مزید پکا لوں گی تو یہاں پہ آپ کو دکھائیں کہ اب میں نے چولہ بند کر دیا دس منٹ کے بعد یہ دیکھئے اس کو یکنی میں ہی پڑا رہنے دیجئے چکن تب ہم دوسا پین لیں گے یہاں پہ ایک اس میں ہم نے چاول بنانے اس میں ہم آئل ڈالیں گے اس میں اچھا ماؤنٹ آئل کا جاتا ہے لیکھ ہاف کپ کے قریب آئل جائے گا دیکھئے آدھا کپ آپ نے اس میں آئل ڈال لینا اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال لیں گے یہاں پہ آپ کو دکھاؤں کہ میں نے چکن نکال لیا یکنی میں سے اور جو اس میں موٹے مسالے تھے اس میں سے یہ دیکھئے اونین بھی اور گارلیک اور یہ میں پاس جو سینمن سٹک تھی موٹی لاتھی یہ میں نے نکال دیا یہ ہم گاروچ کر دیں گے اور جو بادیاں کے پھول ہیں وہ اسی میں رہنے دیں گے اس کی ہشبوہ یہاں پہ آپ کو دکھاؤں کہ میں نے چاول بھی بھگو کے رکھ لیا ہوئے دس منٹ ہوگے ان کو بھگو لے بھیگے ہوئے آپ اپنی جو برینڈ آپ یوز کریں اس کے حساب سے کیجئے تو اس سٹیج پر دیکھئے اونین جو اسے کچھ پنک ہے کچھ وائٹ ہے توڑا سا کلر سینج ہوا ہے اس سٹیج پر ہم اس میں ڈال دیں گے ادرک ادرک دال دیں گے ادرک کو توڑا سائی کریں گے ادرک کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے زیرا یہ دیکھیں یہ میری امی کی ریسپی ہے میری امی اس طریقے سے بناتی ہے بہت مزے کے بنتے ہیں اور شان کا جو یہ پنجابی یقنی پلاو مسالہ ہے اس کا فلیور بھی بہت اچھا ہوتا ہے ہم اس کو تھوڑا سا پرائی کریں ایک منٹ پرائی کرنے کے ساتھ ہی ہم اس میں یوگرٹ ایٹ کر دیں گے یوگرٹ ایٹ کر دیں گے یوگرٹ ایٹ کر دیں گے ساتھ ہی ایک منٹ اس کو پکانا ہے اور ساتھ ہی میں اس میں یشان کا مسالہ ہے پنجابی یقنی پلاو مسالہ ابھی میں نے ایک مسالہ ڈالا ہے پورا اس کے ساتھ ہی میں گرم مسالہ بھی ڈال دوں گی تو یہاں پہ آپ کو میں بتاؤں گی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں دو چکن یوز کر رہی ہوں جس میں سے ہافت میرے پاس بونلیس تھا تو اس میں نظر نہیں تھا آرہا چکن میں تو بونلیس کے میں نے یقنی نہیں بنائی تو بونلیس کے پیسیز میں سٹیج پر پہلے ڈال دوں گی جو چکن یقنی میں بنا ہوا ہے وہ تین سے چار منٹ کے بعد ڈال دوں گی تو اگر آپ کے گھر میں بھی کچھ لوگ جو بونلیس پسند کرتے ہیں تو آپ بلکل اسی طرح سے ڈال دیے گا بہت اچھا فلیور بنتا ہے دیکھیں یہ جب دھونا جائیں اس سٹیج پر پہنچیں تو جو ہمارے پاس جو باقی کا ہمارا چکن ہے وہ بھی ہم اس میں شامل کر لیں گے دیکھیں اس میں صرف بادیاں کے پھول گئے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بلکل جاتے آپ دالیں گے تب بلکل تھوڑا سا یفنی کا چھٹا لگا لیجی کہ جو مسالے بھونے ہیں وہ اچھے سے اس میں چکن کے ساتھ لگ جائیں تو اس سٹیج پر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ون ان ہیف پیکٹ یوز ہوگا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کیجئے سالٹ کا دھیان رکھتے ہوئے اب میں اس میں جو میرا مسالہ باقی کا ہے وہ میں ڈال رہی ہیں جب ہم چاول ڈالیں گے تب بھی ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اگر زیادہ ڈالنا چاہیں تو ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں ہم اس کو مزید بھون لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ چکن اچھے طریقے سے روست ہو چکا تو اب اس سٹیج پر میں اس میں یخنی ایڈ کر رہی ہوں یہاں پہ جو میں نے یخنی بنائی تھی یخنی کا ڈالنے کا اس طرح سے ہے کہ آپ جس طرح جو اسے برینڈ کے چاول ڈیوز کرتے ہیں آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ کتنا پانی لیتے ہیں وہ چاول میں اگر تین کپ چاول بنا رہی ہوں تو میں اس سے ڈبل کا کر کے اس میں سے ون این ہیف کپ مائنس کر دیتی ہوں تو میں اس ٹیم فور این ہیف کپ یخنی ڈال رہی ہوں میجرین کپ نہیں ہے یہ میرے چائی کا مگ ہے اس کے حساب سے ہے آپ اپنا پانی اور یخنی جو بھی ہے کیونکہ یہ یخنی پلاو ہے تو اپنی یخنی کی قوانٹیٹی اپنے چاولوں کی برینڈ کے حساب سے ڈالیے گا اب میں یخنی اس میں ایڈ کرتی تو دیکھئے اب اس میں یخنی ڈال رہے ہیں اور یخنی ڈالتے ہوئے آپ یہ دیکھئے کہ اس کے نیچے جتنے بھی موٹے موٹے سپائس ہیں جیسے کہ زیادہ موٹے سپائس میں جو سوکھا دھنیا ہوتا ہے وہ جانے نہ پائے تو باقی کالی میرچ اور دوسری چیزیں بادیان کے پھول کو چلے بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ سب چیزیں نیچے کو رہ گئی ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ کسی تھالی میں ڈال کے بھی اس کو بنا سکتے ہیں کپڑے میں باندھ کر لیکن میں شروع سے امی ایسے ہی بناتی ہیں تو بالکل میں اسی طرح بناتے ہیں اب جیسے اس کو جوش آ جاتا ہے ہم اس میں چاول اٹ کر دیں گے جیسے ہی یخنی کو جوش آ جائے چاول اٹ کر دیں گے چاول میں تھوڑا بہت پانی چلا جاتا ہے تو آپ کو اپنے اندازہ ہوگا کہ آپ کتنا پانی آپ ڈال رہے ہو تو آپ اپنے چاول کے حساب سے دیجئے گا چاول اچھے سے ڈال کر اس کو مکس کریں گے اور پھر ہم اس کو کبر کر دیں گے لیکن آپ بیچ بیچ میں سے اس کو چک کرتے رہیے گا ایک دیکھیں ایک دپا ہم نے اس کو ہلا دیا چاول کو بہت زیادہ ہلا دی گے چاول پکنے شروع ہوگا ایک دپا ہم اس کو ہلا دیتے ہیں اس کو دوبارہ سے کبر کر لیں گے بلکل اس سٹیج پر دیکھیں میں اس میں جو باقی کا بچا ہوا دونوں پیکٹ چلے گے ہیں مسالے کے جو تھوڑا سا بچا تھا وہ ڈال رہی ہوں اور بلکل تھوڑا سا گھرہ مسالہ یہ لاسٹ پر جائے گا ہاپ ٹی سپون کے قریب یہ اب آلموس ریڈی ہے ان کو دم دینے کے قریب ہے یہ دیکھیں جیسے ہی سارا پانی ڈرائی ہو جائے اور جب دم دینے کے قریب ہوں تو آپ اس میں یالو پھوٹ کلر آپ کا آپ کا اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیے لیکن اچھا لگتا ہے تھوڑا تھوڑا سا ڈالا ہوا اس میں تو میں ڈرائی ڈالتی ہوں پانی میں ڈال کر نہیں ڈالتی ہوں یہ دیکھیں یہ دانا دانا کھل کر بڑھا ہے دیکھیں بلکل اس طرح سے آپ اس کو مکس کر لیجی اچھے اچھے اس کو مکس کر کے میں ڈش میں نکال لیتے ہوں آپ کو لکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اپنی پلاو رڈی ہے میں اس کو سالٹ کے ساتھ گرین چٹنی کے ساتھ رائیتے کے ساتھ سرف کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو پالا کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں کورمے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سالن کے ساتھ بھی تو اگر آپ کو میری آج کی ریسپ پسند آئی ہو تو پلیس لائک کریں اور سبکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی